موسیقی وہ خفیہ خانے وہ خفیہ گوشے جن میں یہ منشیات چھپائی جاتی ہیں اور بعد میں یہ زہر آپ کے شہر میں فلایا جاتا ہے یہ ایکچلی سمگلنگ ہوتی ہی گاڑیوں میں ہے اور ادھر اور درمان ہولو آجاتا ہے اس کے درمیان چھپ جاتی ہے اس طریقے سے لگاتے ہیں کہ وہ فین نو یہ ادھر لوہے کی چادر آگئی اوپر مکمل لوہے کی چادر آگئی درمیان میں چھپ جاتی ہے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ میں ہوں فاروق شباز بڑائچ ہوشیار خبردار جتنے بھی منشیات فروش ہیں اب ان کو خبردار ہو جانا چاہیے کیونکہ سی آئی اے لاہور پولس اس طرح سے کام کر رہی ہے کہ آپ جہاں پر بھی چھپے ہوں گے گاڑی میں یا جہاں پر بھی آپ منشیات کو سمگل کر رہے ہیں یہ آپ کو گریفت میں لے آئیں گے میرے ساتھ موجود ہیں ڈی ایس پی سی ہے یہ اقبال ٹاؤن محمد علی بٹس اپ بٹس اپ گاڑیوں میں لوگ چھپانا شروع ہو گئے ہیں اور سمگلنگ کس کا کرتے ہیں یہ ایکچلی سمگلنگ ہوتی ہی گاڑیوں میں ہے یہ ہوتی ہی گاڑیوں میں ہے گاڑیوں میں پھر خفیہ خانے بناتے ہیں وہ ڈگی میں ہو گیا چھت تو ہو گئی بونٹ ہو گیا ایون کے سیڈ کے نیچے چیزے پسنجر سیڈ ہوتی ہے ایون اس کے نیچے وہاں پہ رکھتے ہیں یہ سمگلنگ ہوتی ہے عام طور پہ یہ جو زیادہ کونٹریٹی رہتی ہے وہ جو اپنا ٹرک کاتا ٹرک میں کرتے ہیں ٹرک میں آپ کو آپ کو اپسنز زیادہ ہوئی تھی چپانے کی کار میں یہ دو تین آپشن جائے جو آپ کو بتائی ہیں یہ ڈگی کے ڈگی ہو گئی یہ چھت تو ہو گئی وہ سیڈ کے نیچے ہو گئی وہ خفیہ خانے وہ خفیہ گوشے جن میں یہ منشیات چھپائی جاتی ہیں اور بعد میں یہ زہر آپ کے شہر میں پھلایا جاتا ہے وہ کون سے ہیں آئیے جانتے ہیں یہ پچھلے اسے میں ایسے چھپاتے ہیں کہ اس جگہ کا اور اس جگہ کا دیکھیں آپ گئپ سپوز یہ ایک میٹر ہے مثال کے طور پر وہ کہے کرتے ہیں کہ یہاں پہ ایک نہیں دیوار کھڑی کا لگتے ہیں کسیز کی ٹھیک ہو گیا اس کے آنکے جیسے یہ کارپٹ نظر آ رہا ہے آپ کو جی 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 وہ پہ کہدہ چادر بنا کے اس کے آنکے کارپٹ لگا دیتے ہیں وہ ایسے لگتا ہے کہ ڈکی کی جو ہے لیندھ ہی چھوٹی ہے اور ادھر اور درمان ہو جاتا ہے اس کے درمیان چھوٹی جاتی ہے جب آپ ڈکی کھولتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے دیوار ہے آپ ایسے چیکنگ کرتے ہیں کارپٹ چک کرتے ہیں دیوار نظر آتی ہے لیکن ایکشلی وہ دیوار نہیں ہوتی اس کے پیچھے گیپ ہوتا ہے دونوں دیواروں کے پر دونوں دونوں کے پیچھے گیپ ہوتا ہے اس کے پیچھے بھی تھوڑا گیپ ہوتا ہے انجن کے اور یہ ڈیش بور کے دمیان گیپ ہوتا ہے یہ وہاں بھی چرچ شپاتے ہیں اور بعض صفحہ یہ جو آپ کو چھت نظر آ رہی ہے یہ چھت میں بھی تھوڑا تھوڑی اس طریقے سے لگاتے ہیں کہ وہ فیل نہ ہو زیادہ نہیں چھت میں لگا سکتے ہیں کیونکہ وہ فیل ہونے شروع ہوتی ہے لیکن یہ کچھ حصے جو ابرے ہوئے ہیں یہاں پر بھی لگا لیتے ہیں اور یہ خاص طرح پر ڈیش بورڈ کے اگلے اور انجر کے دمیان جو گیپ ہوتا ہے اس دونوں میں بھی چھت شپائی جا سکتی ہے یہ یہاں پر یہ سیٹ ہے اس کے نیچے یہ لوہے کی چادر لگی گئی ہے اب یہ کیا کرتے ہیں اب یہ نیچے جگہ خالی ہے اس کے نیچے بھی لوہے کی چادر لگا لیتے ہیں اوپر مکمل لوہے کی چادر لگا 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 موسیقی لیکن تھا، پچھلی ایک ڈیڑھ دو ماہ سے سی سی پیو صاحب نے اسپ صاحب کی ریوٹی لگائی تھی کہ یہ کچھ اطلاعام ملی تھی کہ ان کو کے ایسا ثلاغ ڈیلر جا کے یہ موسیقی چرکپ کری لگو نہیں ہے انہوں نے اسپ صاحب کیا کہا کہ آپ اس حساب کیا ختم کرنے کا انسان دار دار گرے اسپ صاحب نے خاص میٹنگ بلائید کی رہی ہے، انہوں نے کہا تھا یہ چیز کو اصل جو چیز بیچنے والے لوکل ڈرگ ڈیلر ہیں وہ بھی اسیو نہیں ہے اس کا مجھے یہ کون ہے اس کا مجھے یہاں سے اس کے لئے لوکل درگ ڈیلر نے پکڑا وہ روٹین میں یہ ہی ہے ہم نے فلاں بندے سے لیئے اور پتھانا علاقہ غیر کا ہے پھر اظہرہاں لوکل پولیس کے باہتنا ڈائم نہیں ہوتا وہ اسی پر پہر دے کے تو جیل بیج دیتی ہے لیکن چونکہ ہمیں ایک خاص ٹارگٹ ملتا تھا اس ٹارگٹ سے ہم نے پھر اپنا جو چال درگ ڈیلر سے پکڑا اس کے لئے پھر چین پوری چلتی 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 ہمیں مین سمگلر تک پہنچی جو جو درگ ڈیلر علاقہ غیر سے لاتے تھے یہاں وھی طرح سیڈ 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 سن اس کے لئے پھر پر رہے پر ہمارے پاس ڈائی ٹ کے جو گیجرز ہم نے ان کے درہو یہ دوہر میں انٹر رہا تھا یہ پچاس کیلو چٹس پکڑی اسے اور اسے پہلے بھی افتہ پہلے کے دیکھے دیکھے کنے سے مرکات ہم نے اس کے لفتح کے لئے کیا کیونکہ ایک سی سی پی صلی طرح پر دیا کہ آپ نے یہ اٹکییٹی مردر اور اس کے لیے لیکن اس کے لئے ان کو یہ دیان دے تو اس کے لیے دو افتح کے اندر ہم نے اس کے لیے دو سو کلو گرام چر پکڑی ہے اس سے یہ فاحتہ ہوگا کہ لہور میں جو درگ ڈیلر انٹر ہوتے ہیں جب ان کی انٹرس ختم ہو جائے گی ان کا کام ختم ہو جائے گا وہ ہی پکڑے جائیں گے اس سے لوہر میں جو لوکل ڈرگ بیجتے ہیں اس سے کافی اسلام کو ختم کرنے میں بھی مدد ملے گی ہمارے مرحب اس سے پہلے تو جو چرس اور یہ جو منشیات پکڑی جاتی تھی تو بڑی کم مقدار میں پکڑی جاتی بھی اتنی بڑی بڑی سپلائی کیا ان دنوں میں کوئی خاص ہوا کچھ ایسا کہ یہ اتنے بڑے بڑے ڈیلر اس شہر میں آنا شروع ہوگی ہم نے آپ کو پہلے ایسا کہ ہم جب لوکل بندے کو پکڑے ہیں اس سے نکلتا ہی پانچ سو گرام تین سو گرام میک سو گرام نکلائے گی وہ لوکل ڈرگ ڈیلر ہوتا ہے وہ لوکل ہوتا ہے کیونکہ لوکل پولیس اور بڑے بچارے بڑے کاموں کو بہتے ہیں تو وہ پھر اس طرح چل نہیں سکتے چین کو لے کے ہم نے اس کا پراپر ورکنگ کیا ہے پچھلے دو ماہ میں ہم نے لوکل ڈرگ ڈیلر کا پکڑے اس سے پکڑے ہم نے چین نہیں توڑے دی کہ ہم نے اس نے کہہ دیا کہ ہم نے ڈرگ ڈیلر پتھان دے گا تو ہم نے پتھان تک گئے ہم نے پرسکو کیا ہماری ٹیم گئی ہے ہماری ٹیم گئی ہے ہم راکی کی بڑے کچھ ہم نے کیا بڑی لمبی بات ہو جائے گی لیکن ایک نے اس سے پہلے چھوٹی مدار اس سے ہی رکھتی سی آپ کو پکڑے گی ہے ہمارے اسپ صاحب زادی جہاں ہوں پر اپنے پڑے کارڈی ہے اور انہوں نے بقیادہ ایک ٹارگٹ دے دیا کہ ہمیں ٹارگٹ چیف کرنا چاہہے ہیں تو ٹارگٹ پھر ہم نے پانت سو گرام کا دن ہی کرنا کیاٹا تو ٹارگٹ بڑے گرہیں گے کیا ایک کلو چرس کی مالیت کیا ہے مارکٹ میں ابھی تو آپ نے سو سو کلو پکڑ لیا ہے یہ اینی سے جب آپ نے انٹیروگیشن کیا ہے تو یہ بتا رہے ہیں پچپن سے ساٹھ پینٹ سا سار کلو کے سار ایک کلو چرس کی قیمت اور آگے جب وہ تھوگ میں بہیٹھے ہیں تو ظاہرہا وہ لاکھ سک بھی چلے جاتی ہے تو یہ تو لاکھوں روپے کی مالیت کی آپ نے منشاہت کیا ہے یہ تقریباً چالیس پنتالیس لاکھ کی ہے